اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیائے ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو شعبیرات کی فاتحہ کرنے کا ایک برٹیکل طریقہ بدانے والے ہیں اور امید اگر آپ نے اس ویڈیو کو لارچ تک دیکھ لیا تو پھر آپ کو کسی سے فاتحہ کی اس طرح کریں گے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی یا کسی کو فاتحہ کے لئے مولانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ خود سے فاتحہ دے سکتے ہیں اور اس طریقے کو آپ صرف شعبیرات میں ہی نہیں بلکہ کسی بھی دوسرے موقع پر آپ اس فاتحہ کے طریقے کو استعمال کر سکتے ہیں یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ یہی پرٹیکل طریقہ اسی کے لئے خاص ہے جی نہیں آپ کوئی بھی فاتحہ کریں گے کسی بھی موقع کا تو اس میں بھی آپ اسی طرح سے فاتحہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو چلے بتاتے ہیں کہ پرٹیکل طریقہ کیا فاتحہ کرنے کا شعبیرات میں ہم کس طرح سے فاتحہ کریں گے سب سے پہلے آپ ایک ندبہ دروش ہے پڑھ دیجئے گا صل اللہ ودن نبی علمی کی والی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ صل اللہ کافروں کی تلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انعابدون ما اعبدتم اس کے بعد سورہ اخلاص کی تین مرتبہ تلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد اس کے بعد سورہ فلق کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعود برب الفلق من شر ما خلقو من شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اس کے بعد سورہ ناس کی ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعود برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوصفاس الخناس اللہ ذی یو اسبیتو في صدور الناس من الجنة والناس اس کے بعد سورہ فاتحہ کے ایک مرتبہ تلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ومدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا السراق المستقین اس کے بعد سورہ بخرا کے چند آیتیں تلاوت کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ رب العالمین ذلك الكتاب لا رغیب فيه مدلل المتقین الذین یؤمنون بالغیب يقیمون السلاة و مما رسقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انسر اليک وما انسر من قبلك وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰهُ دَمِّ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اس کے بعد آپ کو دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دینا ہے میں مختصر میں یہاں پر دعا کا ایک پرٹیکل طریقہ بتا دے رہا ہوں آپ اپنے انداز میں دعا کر سکتے ہیں دعا اس طرح سے کریں گے کہ یا اللہ ابھی جو میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی جن صورتوں کی تلاوت کی اور سامنے شننے کے شکل میں جو کچھ بھی حاضر ہے ان تمام چیزوں میں جس طرح کی بھی غلطیاں خامیاں ہو گئی ہو تو اسے اپنے فضل و کرم سے معافتہ فرما معاف فرما کر مولا ان تمام چیزوں کا ثواب سب سے پہلے آقا نمدار مدینہ کے تاجدار احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہے بے قسمانہ میں نظر کرتی منقبل فرما ان کے توفیل سے تمام انبیاء کرام تمام رسولان عدام کے بارگاہ میں نظر کرتی منقبل فرما جملہ صحابہ اکرام صحابیات امہت المدین کے بارگاہ میں نظر کرتی منقبل فرما جملہ شہدہ اکرام کے بارگاہ میں نظر کرتی منقبل فرما بالخصوص سید الشہدہ امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں نظر کرتی منقبل فرما جملہ تابرین تب تابرین امہ مشتہدی نظمان اللہ تلع علی مجمعین کے بارگاہ میں نظر کرتی منقبل فرما ان کے علاوہ اس خاکدانگیتی میں جتنے بھی اولیاء کرام برزو قاندین آرام فرما ہے مولا تمام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں مولا قبول فرما یہاں تک کہنے کے بعد آپ کو اپنے مخصوص مرحومین کا نام لے لینا ہے جیسے کہ ان تمام چیزوں کا ثواب خصوص میرے فلان جیسے کہ کسی کا نام اکبر ہے تو آپ کر لیں گے کہ مرحوم اکبر کے روح کو کرتے ہیں مولا سیفن بارک ہمیں قبول عطا فرما ان کے قبر پہ نور کی بارشیں عطا فرما جنت الفردوس میں علی صرف مقام عطا فرما جنت کے باغوں میں سے ایک باغ عطا فرما جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری عطا فرما ان کے تمام گناہیں سگیرہ گناہیں کبیرہ کو معاف عطا فرما ان کے تمام گناہیں سگیرہ گناہیں کبیرہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے قبر کے عذابات سے ان کے حفاظت فرما پیارے آقا کا دیدہ نصیب عطا فرما ان کے علاوہ مولا اپنے حساب سے جو بھی آپ کو لگی اس کے بعد جو آپ دعا کر چلے جائے گا میں اگر دعا کروں گا تو زیادہ لمبی دعا ہو جائے گی اس لیے میں صرف آپ کو مختصر میں کر کے بتا دیا کہ آپ اسی پیٹن پر آپ بھی دعا کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو اس طرح سے آپ بھی فاتحہ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اپنے دوستوں احبابیں ضرور شیئر کر دیجئے گا ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ